اسلام علیکم امید کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے کافی دنوں کے بعد میں آج آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جاری ہوں کرسپی ونگز کے افسی سٹائل میں تو کیسے ہم گھر میں ہی ونگز بنا سکتے ہیں کے افسی سٹائل میں اور بہت ہی آسان ریسپی ہے آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنے اور فیڈ بیک دینا ہے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ایک کلو چکن ونگز چکن ونگز ہمیں شاپ سے چکن شاپ سے ایسیلی مل جاتے ہیں اس کے اندر ہم نے ایک چھوٹی پیالی دہی کے دہی ڈالنا ہے اور ساتھ ہم ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ ہلدی پاوڈر ایک چائے کا چمچ ہم ڈالیں گے نمک اور ساتھ ہم ڈالیں گے ون فورت چمچ ہم ڈالیں گے کالی مرچ کا پاوڈر اور گرم مسالہ ایک چائے کا چمچ دھنیا پاوڈر ایک چائے کا چمچ لال کٹی ہوئی مرچ ایک چائے کا چمچ ساتھ ہم ڈالیں گے ایک چائے کا چمچ لیسن پاورڈر اور ایک چائے کا چمچ ادرک پاورڈر ساتھ ہم دو کھانے کے چمچ ڈالیں گے سرکا سرکا گوشت کو ٹینڈر کرنے کے لیے ہوتا ہے اس سے اچھے سے اندر سے چکن ہمارا گلے گا اگر آپ کے پاس سرکا نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ تین سے چار لیمن استعمال کر سکتے ہیں لیمو یوز کر سکتے ہیں تو بہت ہی آسان سی ریسپی آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اور ضرور گھر میں بنانی ہے بچے بہت ہی شوک سے کھائیں گے ایسے آپ بچوں کو لنچ پاکس میں بھی دے سکتے ہیں چکن ونگز بنا کے چکن کو ہم نے میرینیٹ کر دیا ہے آدھے گھنٹے کے لیے ابھی ہم ساتھ بنا لیں گے خوشک بیٹر جس میں ہم نے دو کپ میدہ لیا ہے ایک چائے کا چمچ ہم نے اس میں ڈالا ہے گارلک پاورڈر ایک چائے کا چمچ نمک ڈالا ہے ان کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ بیٹر کو ہم نے اچھے سے مکس کر لیا ہے ابھی ونگز ہمارے میرینیٹ ہو چکے ہیں ساتھ ہمارا بیٹر بھی تیار ہے تو ہم نے اب ونگز کو فرائی کرنا ہے پہلے اس کی کوٹنگ کریں گے اچھے سے کوٹنگ صرف میرینیٹ کرنا ایک کام نہیں ہے کوٹنگ کرنا بھی بہت ہی ضروری کام ہے کوٹنگ اچھی ہونے جائیں تب ہمارے ونگز کرسپی بنیں گے دیکھیں پہلے ونگز کو لیا ہے خوشک بیٹر میں ڈالا ہے اور پھر خوشک بیٹر اچھے سے ونگز کی اوپر ہم لگائیں گے اچھے سے کوٹ کریں گے اور ہم نے کوئی زیادہ چیزیں نہیں ڈالی میدہ ہے اور ساتھ ہم نے گارلک پاورڈر لیا ہے اور نمک لیا ہے اگر نمک کی جگہ آپ چکن پاورڈر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر ہم چکن پاورڈر ایک چاہ کے چمچ ڈالیں گے تو ہم نمک ایڈ نہیں کریں گے میدہ کی کوٹنگ کرنے کے بعد ہم نے پانی ایک بول میں لیا ہے اور تین سے چار سیکنڈ کے لیے ہم نے کوٹ کی اوپے چکن کو پانی میں رکھنا ہے اور چار سیکنڈ کے بعد ہم نے اس کو نکال لینا ہے دھیان رہے کہ ایک ہاتھ آپ کا خوشک ہونا چاہیے پانی کے لیے اور ایک ہاتھ ہم نے میدہ کے لیے رکھنا ہے تاکہ دونوں ہاتھ گیلے نہیں کرنے اس سے کوٹنگ ہماری خراب ہو جائے گی تو پانی سے نکالنے کے بعد ہم نے ونگز کو دوبارہ سے کوٹ کرنا ہے اس طفعہ ہم نے کوٹنگ تھوڑی اس طرح سے کرنی ہے کہ اچھے سے میدہ لگا کر اور پھر اچھے سے دبانا ہے چیکن کو جتنا ایسے ہم دبائیں گے فول کریں گے انگلیوں کے ساتھ ہم نے دبانا ہے تاکہ اچھی سی کوٹنگ ونگز کے اوپر لگ جائے اور اچھے سے ہمارے کسپی سا چیکن تیار ہوئی یہ دیکھیں کتنا زبردست کیا سٹائل میل لگ رہا ہے ہمارا چیکن اور بہت اچھے سے کوٹنگ ہو چکی ہے اور دیکھیں لیئرز کتنی زبردست بنی ہیں اسی طرح سے ہم نے باقی ونگز کو بھی کوٹ کر لینا ہے دیکھیں میں دو تین ونگز اور کر دیتی ہوں کوٹنگ تو دوسرے ونگز کو بھی ہم نے اسی طرح پانی سے نکال کے تو میدے کے اندر اچھے سے دبا دبا کے کوٹنگ کو اچھے سے مسلنا ہے تھوڑا سا دبانا ہے تاکہ اچھے سے کوٹنگ لگ جائے اور بہت زبردستی لیئرز تیار ہو جائیں گی کرسپی چیکن ونگز کی یہ دیکھیں دوسرا ونگز بھی ہمارا تیار ہو چکا ہے اور ہم اسی طرح سے باقی ونگز بھی کوٹ کر لیں گے اس طرح سے آپ کوٹنگ کر کے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب کوئی گیسٹ آئے تو آسانی سے آپ فرائے کر کے دے سکتے ہیں جتنی ونگز کی اچھی کوٹنگ ہوگی اتنے ہی زبردست اور کرسپی ونگز آپ کے تیار ہوں گے بہت ہی مزیدار ریسپی ہے ماشاءاللہ سے اور بہت ہی اچھے زبردست ونگز تیار ہوں گے آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے تو دیکھیں ابھی ہماری کوٹنگ ہو چکی ہے ابھی ہم نے ایک پین میں لیا ہے آئل ڈیپ فائی ہم ونگز کو کریں گے تو آئل ہمارا بہت زیادہ تھنڈا نہیں ہونا چاہیے اور تھنڈا آئل ہمارا ہوگا تو ہمارے ونگز کی ریسپی نہیں بنیں گے تو جب آئل گرم ہو جائے گا تو ہم نے فلیم میڈیم کر دینی ہے بہت تیز آنچ پہ ہم ونگز کو نہیں پکائیں گے سارے ونگز ایسی ہم ڈال دیں گے آئل کے اندر اور ان کو ڈیپ فائی کریں گے تو ایک ساتھ سارے ونگز جتنے پین میں آ سکتے ہیں اتنے بنائے زیادہ بھرنا بھی نہیں ہے پین کو تھوڑا سپیس ہونا چاہیے ونگز ڈالنے کے بعد فورا ان کو سائیڈ چینج نہیں کرنی دیپ فرائی کرنا ہے تو ان کی ایک منٹ کے بعد سائیڈ چینج کرنی ہے تاکہ جو ونگز کی اوپر بیٹر ہے وہ اچھے سے لگا رہے فورا ہم چینج کریں گے تو بیٹر اتر جائے گا خوشک بیٹر جو ہم نے لگایا تھا تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے اندر اچھے سے زبردست ونگز ہمارے فرائی ہو جاتے ہیں اگر ہم تیز آنچ پہ ونگز کو فرائی کریں گے تو اندر سے کچھے رہ جائیں گے کوٹنگ بھی کچھی رہ جائے گی تو پھر وہ مزا نہیں آئے گا لیکن اگر آپ تھوڑا سا ٹائم لگا کے ایکسٹرا ہلکی آنچ پہ ہلکی آنچ لو سے میڈیم فلیم پہ آپ ان کو پکا لیں گے تو پھر بہت ہی کرسپی اور زبردست جوسی چکن ہمارا تیار ہوگا اور جوسی چکن ونگز ہوں گے تو تھوڑی سی میند کرنی ہے اور لائٹ براؤن ہونے پہ ہم نے ان کو اتار لینا ہے دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنے زبردست ونگز ہمارے تیار ہوئے ہیں بہت ہی اچھا کلر آیا ہے کلر آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تھوڑا لائٹ رکھ لیں تھوڑا ڈارک لر رکھ لیں مجھے تو یہ کلر پسند ہے تو میں نے اسی کلر میں براؤن کلر میں ان کو فرائے کیا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست ونگز ہمارے تیار ہوئے ہیں ساتھ میں نے گرین دھنیے کی چٹنی بھی بنائی ہے اور ساتھ کیچپ بھی ہے آپ کو جیسے اچھا لگتا ہے ونگز کھائیں دیسی سٹائل میں کھانا ہے تو چٹنی کے ساتھ کھائیں کیا آپ سٹائل میں کھانا ہے تو پھر آپ کیچپ کے ساتھ کھائیں یہ دیکھیں کتنے زبردست چکن ونگز کتنے زبردست چکن ونگز ہمارے تیار ہوئے ہیں بہت ہی جوسی بہت ہی مزیدار ہمارے ونگز تیار ہوئے ہیں ماشاءاللہ سے بہت اچھا ٹیسٹ تھا آپ لوگ نے سمپل سی ریسپی کو ضرور فالو کرنا ہے اور کمیٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو آپ نے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو آپ نے کمیٹ باکس میں ضرور بتانا ہے اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ